اس کتاب کا رسمی اجرہ ہو رہا ہے میں حضرت مفدی سبھلی صاحب محمد صاحب عبیس باروک صاحب خان صاحب قاضی صاحب مفدی حلیب صاحب یہ سارے حضرات سے مزارش کرتا ہوں کتاب لے کر کتاب کا رسم اجرہ ہے یہ زمانہ ان کو بھولا نہ دے زمانہ واقعی آقابل ان کو بھولاتا جا رہا ہے اور ہم کیا کہیں زمانہ ہم کس کو بھولا رہے ہیں ہم خود اپنے آقابل ان کو بھولا رہے ہیں زمانے سے ہم نہیں ہیں ہمارے سے زمانہ ہے اصل میں جیسا کہ حدیث پاک اندر کہانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے زمانے کو براہ علمت کہا کرو اس لئے کہ اللہ ہی زمانہ ہے معنی اس کا کیا ہے زمانے کو پیدا کرنے والے اللہ ہے تو زمانہ انسان کو نہیں بھولاتا ہم اپنی کمزرفی کے پیش نظر اخلاق کے کمی کے وجہ سے اکابلین کے محبت و عظمت کو صحیح معنی میں نہ سمجھنے ایک وجہ سے ہم اپنے آپ اپنے اعمال سے اپنے کردار سے اپنے احوال سے ان کو بھولائے جا رہے ہیں بر موقع ہم سب کے مربی قدوتنا شیخونا حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب دان برکاتہم نے ایک کتاب لکھ کر کے ایسا نام دیا ہم سب کی موت تک کے لئے عبرت کا نام دے دیا اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے اپنے اکابلین کو ضرور یاد کرے اور یاد کرنے کا طریقہ اور اس کے جو راستے ممکنہ ہو ان کو اپنایا کرے اکابلہ اربعہ کی زندگی کے تابندہ نقوش روشن باب ان کے لکھے ہیں وہ چاروں حضرات کے نامے نامے ایک بار ہم پڑھ لیں دیکھئے حضرت مولانا عنوانی قائم فرما رہے ہیں مرحومین کا تذکرہ حدیث کے روشنی میں نیچے کیا لکھا دیکھئے نقوش حیات نمبر وار لکھا ہے پہلا نام کس کا ہے حضرت اقدس مولانا صوفی رمضان علی آواپوری حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب آواپوری حضرت مولانا محمد یونس صاحب آواپوری حضرت مولانا محمد آفاق قاسمی صاحب آواپوری سیتہ مڑی یہ تینوں چاروں کے چاروں بزرگوار آواپور علاقے کے سیتہ مڑی زلہ کے رہنے والے ہیں زمانے سے ایک مدت مدیدہ سے ہم سنتے رہے اولیاء اکرام کی کرامات بزرگانے دین کی کرامت سنتے رہے سنتے رہے کہتے رہے کہتے رہے آج یہاں بیٹھ کر بہت دیر میں غور کرتا رہا تو ایک بات یہ سمجھ میں آئیں ایک علم کی بھی کرامت ہے علم کی بھی ایک کرامت ہے اسی علم کی کرامت نے مجھے اور آپ کو بینا کسی تردد کے بینا کسی پسے پسوں پیش کے ایک جگہ ان اکابیرہ عربہ کی محبت و عظمت کے طور پر ہم سب کا لنجمہ فرما دیا محبت و عظمت محبت و عظمت موسیقی